اسی کو شاعر کہتا ہے نا کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل کچھ قبر کا سونا بھی تجھے یاد ہے غافل یہ تکیہ گہوارہ یہ بستر نہ رہے گا دنیا میں جو دل چاہے تیرا کر لے کرا لے چاہے تو بدی مولے یا نیکی کمالے آویں گے ملک قبر میں جب پوچھنے والے تب تو ہی بتا کون تجھے آ کے سنبھالے سب مال تیرا چھین تجھے گھر سے نکالے اور لا کے تجھے کر گئے جنگل کے حوالے نہیں اب ریسنٹلی فوٹو آئی تھی ایک مہنہ پہلے کہ بریج قریفہ بنانے والا بھی اسی مٹی میں دفن ہو گئے نا کرونوں کی دھن دولت کے مالک کہتے ہیں صاحب یہ میری پراپٹی صاحب اس بنگلے کا مالک میں صاحب یہ ہے نا جب میں اور آپ روح قبض ہو جاتی یہی میری آپ کے اولاد جس بچے کو باپ بڑے پیار سے لال سے پالتا ہے پونستا ہے یہی میری اور آپ کی اولاد میری اور آپ کی گلاس کو تک نہیں دے گی میری اور آپ کی وانچ نہیں دے گی میرے اور آپ کا سارا سسٹم اس سے چین کر کے دو گز زمین کا ٹکڑا دو گز کفن کا کپڑا بس کہیں گے بابا جی ہم اتنا ہی سنمان کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں آپ نے ٹولی چوکی میں بڑے بڑی بلنگیں بنائے ہوں گے بڑے بڑی یہ ہوں گے لیکن کچھ نہیں لے جا سکتے بابا جی اتنا ہی اللہ اکبر پھر ہم کتنے غافل ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو والتنظر نفس ما قدمت لے غد تم میں سے ہر نفس دیکھ لے کل کے لئے کیا تیاری کر رکھائے واتقو اللہ ڈرو اللہ سے ان اللہ خبیر بما تعملون اللہ تمہارے آمال سے تمہارے اقوال سے تمہارے کرتو سے تمہاری چال اور چلن سے تمہارے ایکٹیوٹیز سے تمہارے حرکات اور سکنا سے اللہ با خبر ہے اللہ سے کوئی چیز مقفی نہیں ہے دنیا میں میں اور آپ کسی کو بھی مزگیڈ کر سکتے ہیں کسی کو بھی جھٹلا سکتے ہیں کسی کے بارے میں کچھ بھی کہ سکتے ہیں لیکن اللہ سے تو کوئی چیز نہیں چھپا سکتا ہے نا وہ ہمارے آنکھوں کی خیانت کو بھی جان رہا ہے وہ تخفی صدور وہ سینوں کے بھیت کو بھی جان رہا ہے ٹھیک ہے ہمارا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نیکیاں تو نہیں کمائے نا نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت امائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں صحیح مسلم شریف کی روائے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا سستانہ دور کرنے کے لئے ریلیکس لینے کے لئے اللہ کے نبی اپنی مبارک پیٹ کو زمین پہ لگاتے ہیں اور کیسی زمین حضرت عمر فاروخ زیادہ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی زیارت کے لئے آیا نبی سے ملاقات کے لئے آیا اللہ کے نبی اٹھ بیٹھے تو پوری پیٹ لال ہو چکی تھی حضرت عمر دیکھ کر رونے لگیں اللہ کے نبی حکم دیجئے ہم صحابہ آپ کے لئے کچھ اندزام کر دیں گے اللہ کے نبی کہتے ہیں مالی حاضر دنیا یابنالخطاب اے خطاب کے بیٹے مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چٹائی پر لیٹ کر کے بھی کہتے ہیں اللہم مقین عذابک یوم اتبعث عبادک اللہ اس دن کے عذاب سے بچا جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا حاناکہ اللہ کے نبی پر عذاب نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو شفیع المذنبین ہیں ساقی ایک اثر ہیں شافی روضیں محشر ہیں لیکن اس کے بوجود اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم مقین عذابک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہم حاسب بن حساب یسیرہ اللہ تو حساب لینے والا میرا حساب آسان لے لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کے پاس کونسا تھرٹی فارٹی کا پلار تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کونسا ایسی لوازی مات تھے جو میرے اور آپ کے پاس ہیں ارے آج مسجدیں پکی ہیں نمازی اس وقت کیا تھا نمازی پکی تھے اور مسجدیں کچھ ہے نا اللہ اکبر سوچو اتنے اچھے عیش و آرام والی مسجد کے اندر اتنے بہترین حافظ قرآن کے ساتھ ہم نے نماز پڑھا کتنے پیاری آواز لیکن ہمارا حال کیا ہے ہماری قوم کا حال کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اللہ سے یہ فریاد کرتے ہیں اللہم اقین عذابک اللہ اس دن کے عذاب سے بچان جس دن تو لوگوں کو اٹھائے گا جبکہ اللہ کے نبی پر عذاب نہیں ہے اللہ کے نبی اپنی بیٹی فاطمت زہرہ سے کہتے ہیں بیٹی سلینی ممالی ماشید فانی بیٹی دنیا میں جب تک اپنے باپ زندہ ہیں جو مانگنا ہے مانگ لو میں آخرت میں اللہ کی گریف سے بچا نہیں سکتا اللہ کے رسول صلی اللہ سے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں اعملی 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 بیٹی عمل کر عمل کر عمل کر کیا میں آج آپ اپنے بچوں کو کوئی تعلیم دے رہے ہیں کیا میں اور آپ اپنی بی بی بچوں کا جائزہ لے رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کا ذکر اللہ کے کلام میں ہیں جن کا ذکر احادیث مصطفیٰ کے پندوں میں ہیں روح زمین پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے صدیق اکبر جنت کے آٹھوں دروازے جن کے لیے کھول دیے جائیں گے ایسے صدیق اکبر کہتے ہیں کیفہالی یا الہی لیسہ لی خیر العمل میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے کہ صدیق اکبر کے پاس نیکی نہیں یہ قرآن کہتا ہے نیکی ہیں رجال يحبون آئیت تحرون واللہ يحب المتحرین کچھ بندے ایسے جو پاکی اور صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اللہ بھی ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے نبی کریم صاحب فرمایا اے آلِ ابو بکر تم کونسی نیکی کر رہے ہو جن کا ذکر اللہ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کئی فہالی یا الہی میرے اللہ میرا کیا حال ہوگا میرے پاس قابل ذکر نیکی نہیں ہے اور آج ہم اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں وعمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں مائی زینب رضی اللہ عنہ نے کہتی ینزل القرآن فی بیتنا ولیکن ینزل علا رائے عمر قرآن ہمارے یہاں اترتا لیکن عمر کے رائے اور ڈیریکشن پر اترتا جن کے فیصلے کو اللہ تعالی عنہ نے قانون ربانی بنا دیا ہو جن کے فیصلہ آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جن کے جنتی بیوی کو اللہ کے نبی نے دیکھا جنتی محل کو دیکھا جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقع پر جنت کی بشارت دی اتنے بڑے امت کے محسن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے پرندے زندگی تیری بھی ہیں میری بھی ہیں ارے موقع کیجے بھی آنی ہے مجھے بھی آنی ہے پتہ نہیں اللہ تعالی خطاب کے بیٹے سے کیا کیا پوچھے گا کاش میں بھی تجھ جیسا پرندہ ہوتا اور آج میں کبھی الفاظ میرے اور آپ کے زبان سے نکلے کبھی میں نے اور آپ نے سوچا ارے وہ عثمان زنورین جن کو ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ جنت کی بشارت دی گئی ہے جنہوں نے جیسے عسرہ کے موقع پر آٹھ سو اونٹ معا سازو سامان کے ڈھائی کلو سونا سارے انتیس کلو چاندی جنہوں نے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما قفیہ عثمان قفیہ عثمان قفیہ عثمان عثمان رک جا عثمان رک جا عثمان رک جا آج کے بات سے ایک بھی نیکی نہیں کرے گا اے عثمان تب بھی جنت تمہاری پکی اللہ کے نبی خوش خبری دے رہے لیکن اس کے باوجود حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے اور آج ہم کے اپنی زندگی میں کتنے مگن ہیں میرے بھائی سیدنا ابو حرین رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بے چینی اور بے قراری کو پڑی ہے کل کی فکر ان کے اندر کتنی تھی اور آج اسیب میرے اور آپ کے نظر میں دنیا 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 جبکہ اللہ کہتے ہیں وَمَا هَذِي الْحَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا لَهُوَ وَلَعِبُ دنیا کیا ہے کھیل اور تماشا وَإِنَّتْ دَارَ الْآقِرَ لَهِيَ الْحَيْوَانِ آخرت کی زندگی ہمیشگی کی زندگی ہے لوکانو یعلمون اگر لوگ سمجھ جاتے تو کیا اچھا ہوتا اللہ خود کہہ رہے نا بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَى ارے دنیا کی زندگی کو تم پریفرنس دیتے جا رہے ہو اہمیت دیتے جا رہے ہو وَالْآخِرَةُ خَيْرُونَ وَأَبْقَى آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی چیز بھی ہے